اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز الیونت کلاس انگلیش بہت اہم پیئر سکیمہ ہے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے نیو پیئرنگ سکیمہ ہے انشاءاللہ اگر آپ اس پیئرنگ سکیم کو کر لیتے ہیں تو آپ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ مارکس گین کر سکتے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس جو پنجاب کے تمام بورڈز کے ہیں آل بورڈز آف پنجاب جس میں لاہور بورڈ گجناوالا بورڈ سرگودہ بورڈ سہیوال بہاول پروملتان ڈی جی خان راول پنڈی یہ تمام سٹوڈنٹس اس بورڈ کی جو سٹوڈنٹس ہیں جو میں نے کون کر کے بتایا تمام سٹوڈنٹس اس پیئرنگ سکیم کو فالو کیجئے گا آپ کا کون کون سی چیز کون کون سی نمبر آپ لے سکتے ہیں کتنے لے سکتے ہیں آپ کے نمبر کہاں سے زیادہ آئیں گے کون سی چیز آپ کو کرنی چاہیے کون سی نہیں کرنی چاہیے وہ ساری ڈیٹیل سے آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کی جائے گی تمام سٹوڈنٹس لازمی طور پر سبسکرائب کرنے گا اگر نہیں کیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تو میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو ابھی بتاتا ہوں آپ کی پیرنگ سکیم کے حالے سے سب سے پہلے آپ دیکھیں بک نمبر ون اور بک نمبر ٹو ٹھیک ہے یہ بک نمبر ون اس میں سے آپ تمام سٹوڈنٹس دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے بک نمبر ون اور بک نمبر تھری بک نمبر تھری پلیز آن پورٹری ہے اور بک نمبر ون شارٹ سٹوریز کے حالے سے اس کے جن مارکس بنتی ہیں بک نمبر ون کے وہ آپ کے سامنے میں تھوڑا سا اس کو زومنگ سے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر کٹ وہ نظر آ سکے یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں بک نمبر ون اس میں سے آپ کے بیس نمبر بننے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے بک نمبر ون کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس کے بعد جو بک نمبر تھری ہے اس میں سے آپ کے تھرٹی مارکس جو ہے وہ آنے ہیں بک نمبر تھری جو پلیز اینڈ پورٹری ہے تو دونوں بکس جو ہیں شارٹ سٹوریز کی اور پلیز اینڈ پورٹری اس میں سے آپ کے پچاس نمبر بنیں گے پچاس نمبر آپ کے ان دونوں میں سے آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ اگر دوسرا دیکھیں کمپوزیشن کے حوالے سے تو کمپوزیشن کے اندر آپ تمام سٹونڈرز کو بتاتا چلوں یہاں پہ دو چیزیں آپ کی کمپوزیشن کے اندر آنی ہیں کمپوزیشن میں آپ کے لیٹرز ہیں اپلیکیشن رائٹنگ ہے دونوں جو ہیں لیٹر یا اپلیکیشن رائٹنگ لیٹر میں سے اور اپلیکیشن میں سے آپ کو ایک چیز کرنی ہے یہ آپ کے دس نمبر کا جو کوسٹن ہوگا ہو یہ آئے گا پہلے جو بک نمبر ون اور تری ہے وہاں سے آپ کے پچاس نمبر آئیں گے اور یہ والے ملا کے آپ کے بعد جائیں گے ساٹھ نمبر اس کے بعد جو اس کے بعد سٹوری رائٹنگ ہے سٹوری رائٹنگ جو ہے یہ آپ کا سیپرٹ پارٹ ہوتا ہے اس میں سے اور سٹوری رائٹنگ کے اندر آپ کو کوئی بھی ایک سٹوری کرنی ہوتی ہے اور اس کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ ٹین مارکس ہوتے ہیں سٹوری رائٹنگ ٹین مارکس کی ہوتی ہے تو اس میں آپ کی چوائس ہوگی کوئی ایک سٹوری آپ نے کرنی ہوگی اس کے بعد جو فورت کوسٹن ہوگا وہ آپ کا گرامیٹیکلی ہوگا اور وہ ٹوٹل آپ کے ففٹین مارکس بنیں گے اب اس ففٹین مارکس کے اندر آپ کے پانچ پانچ نمبر جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے فائی مارکس کے آپ کے کریکٹ یوز آف ٹینسز ہوں گے اس کے بعد فائی مارکس کے آپ کی پنکچویشن ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرینشیشن ان میننگ آف ورز جسے پیار آف ورز کہتے ہیں فائی مارکس کے وہ ہوگے اس کو ملا کے آپ کے ٹوٹل بنیں گے ففٹین مارکس تو آپ نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے گرامیٹیکلی جو کوسٹنز ہیں ان میں سے آپ کے ٹینسز پنکچویشن اور پیار آف ورز جو ہیں وہ آپ کے آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں کوسٹن نمبر جو ہے فائی کے اندر یہ آجائیں کوسٹن نمبر فائی اس میں لکھا ہوا ہے ری ٹرانسلیشن ری ٹرانسلیشن یہ آپ کی ہے ففٹین باکس کی ففٹین باکس کی ری ٹرانسلیشن آئے گی اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو ری ٹرانسلیشن یا آپ ایک اور کوسٹن ہے اکانٹینیوز پروز پیسج پرام بک ون انگلش انٹو اردو یہ آپ کا کوسٹن جو ہے یہ ایک بنتا ہے جس میں یہاں پہ آپ تمام سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایک انسین یہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ پہلے لکھا ہوا ہے پانچوے نمبر پہ ری ٹرانسلیشن یعنی کانٹینیوز پروز جائے وہ ایک آپ کا دیے جائے گا بک نمبر ون میں سے اور اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا انگلش کو اردو کے اندر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک چھٹا کوسٹن جو ہے وہ آپ کا آتا ہے انسین پیراغراف یعنی جو ہوتا ہے آپ کی بک سے آؤٹ پیراغراف دیے جاتا ہے انگلش کے اندر آپ کو دیے جاتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کے کوسٹن جو ہوں گے اس کے مارکس آپ کے یہاں پہ ری ٹرانسلیشن یہ پورے کا پورا پانچوے نمبر پندرہ نمبر کا ہے اس کے بعد ایک چیز یہاں پہ آپ کو سمجھانے والی ہے کہ ایک تو انسین پیراغراف جو ہے وہ انگلش میں آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو کانڈیڈیٹس جن کا میڈیم جو ہے وہ انگلش ہے یعنی جب انہوں نے اپنا ایڈمیشن بھیجا وہ انگلش بھیجا تو وہ اپنا ایک ایسے جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک پہ ان کو دیا جائے گا وہ لکھ سکتے ہیں تو ان کے اندر چائسز ہوگی سکس کسٹن کے اندر چائس دی جائے گی تو یہ آپ کے ٹوٹل جو ہے وہ فیفٹین مارکس فیفٹین تھرٹی تھرٹی اور ٹین ٹین میں ملا کے فیفٹی بن گئے تو باقی آپ کے یہ فیفٹی مارکس یہ والے ہوگے فیفٹی مارکس آپ کے بک نمبر ون اور بک نمبر تھری یہ ٹوٹل آپ کے ہنڈرڈ مارکس ہوں گے تو آپ ہنڈرڈ مارکس جو ہے آپ اچھی طرح اگر آپ پریپریشن کریں اس کیا کارڈنگ کریں سکیم کے مطابق تو انشاءاللہ آپ ضرور لے سکتے ہیں اے پلس گریٹ بہ آسانی بنا سکتے ہیں تو آپ لازمی طور پر ہانٹیچنگ کی ہر پیرنگ سکیم کے ساتھ جوڑے رہیے آپ تمام سٹوئنٹس کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہانٹیچنگ کو سپورٹ کیجئے